جیسے کشنا جیسے رام جیگو ماتا زیراد سلام اور آپ سب کیسے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا تلسی تپو ون یوٹیوب چینل اور اس ویڈیو میں ہم آپ سے چرچہ کر رہے ہیں کہ ہنمت آرادھنا کے کچھ بسیس فائدے گھر گھر میں ہنمان جی کی پوجہ ہونی چاہیے ہنمان چالی ساکھا پارٹ کیجئے اور آپ دیکھئے اس کے چمت کارک فائدے سن کر کے آپ حیران ہو جائیں گے آپ کریں گے تو سمجھ لے نہ کہ جیون کی بہت بڑی سریشتتہ ہم نے حاصل کر لیے ہنمان جی کی آرادھنا کرنے سے یہ وقتی سنی دوست سے مکت ہو جاتا ہے جن کو اڑائیہ یا ساڑھے ساتھی سنی کی دسا چل رہی ہے بجرنگ بلی ہنمان تلال جی کی آرادھنا سے سنی دوست شماعت ہوتا ہے ہنمان جی کی سادھنا سے من میں اہنکار ابھیمان اور کلیس بلکل بھی رہتا نہیں ہے یہ ہنمان جی کی آرادھنا کا اتنا بڑا پراب ہے گھر کے کلیس گھر کے جگڑے سماعت ہو جاتے ہیں بھائی بھائی میں بنتی ہے باپ بیٹے میں بنتی ہے یہ پراب بجرنگی ہنمان تلال جی کی سادھنا کا ہے آپ ایک آدھا ہنمان چالیسہ کا پاتھ دیا جلا کر کے کیجئے آپ چلتے پھرتے ہنمان چالیسہ کرتے ہیں اور بیٹھ کر ہنمان چالیسہ ایک ہنسٹان کے روح میں کرتے ہیں تو دونوں میں بہت بڑا انتر ہے ہنمان جی کی سادھنا سے آنکھ بشواس بڑھتا ہے اندر کا پاور ہے جو طاقت ہے وہ بہت زیادہ پڑتی ہے یہ ہنمان جی کی سادھنا کتنی بڑی مہمہ ہے ہنمان جی کی سادھنا سے دھن شمپدہ میں بہت بڑی برکت آتی ہے میں تو کہوں گا کہ آپ اپنی دکان میں پنچ مکھی ہنمان جی کی تصویر لگائیے اور اپنے گھر میں جو سہج ہنمان جی جو کہ دھیان کی مدرہ میں بیٹھے ہوئے ہیں میں نے بھی اپنے مندر میں انہاں ہنمان جی کو بٹھایا ہے میں نے دکان میں پانچ مکھی ہنمان جی کی تصویر لگانے کے لئے اس لئے بول دیا ہے کیونکہ یہ نقراتمک جو لوگ الٹا پلٹا کرتے رہتے ہیں کبھی نیبو کاٹیں گے کبھی مرچیں پھوڑیں گے تو یہ وجرنگ ولی ان سب چیزوں سے یہ رکھ سا کرتے ہیں ہنمان جی کی سادھنا سے جیون میں وعدہ ہیں جو بیپتی آئیں گے وہ سہج میں کٹ جائیں گے یہ بہت بڑی بشیستہ ہے ان کی ہنمان جی کی سادھنا سے ہر منو کامنا پوری ہوتی ہے اور ہنمان جی کی سادھنا سے روگ تو ایسے بھاگتے ہیں جیسے بلی کو دیکھ کر کے چھوے بھاگتے ہیں ناس ہیں روگ ہرے سب پیرا جو سمپون پیڑا کو کشٹوں کو ہرن کر لیتے ہیں ہمارے روگوں کو ناس کر دیتے ہیں ایسے بجرنگ ولی ہیں ہنمان تلال جی ہیں ان کی سادھنا سے مانشک طاقت بڑھتی ہے کیونکہ یہ بدھی میں بہت آگے ہیں سکتی تو ان کے پاس ہے ہی لیکن بدھی نام اگرگنیم بدھی میں بھی ہنمان جی بہت آگے ہیں روگ بڑے بھاگے سالی ہیں جو نتی ہنمان جی کو پوچھتے ہیں ہنمان جی کی سادھنا سے جیون کے سمپون کشٹوں کی نورتی ہو جاتی ہے یہ اتنی بڑی مہمہ ہے اور میں کہوں گا ہنمان جی کی آردنا سادھنا کرنے سے بھوت پریت یہ سب دور بھاگ جاتے ہیں جو بادہ ہیں یہ سب دور بھاگ جاتے ہیں بھوت پریت وہاں کہاں رہیں گے جہاں ہنمان جی کی کرپا برس رہی ہوگی تو یہ ہنمان جی کا ہنمان چالیسہ سندرکان کیجئے ہنمان جی کو چولا چڑھائیے ہنمان جی کی سادھنا سے جو ڈر ہے اندر کا بھے ہے وہ بھی بھاگ جاتا ہے یہ اتنی بڑی مہمہ ہیں اور ہنمان جی کی آردنا سے پہو رام جی بڑے پرسند ہوتے ہیں رام جی ہردائے میں آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں ہنمان چالیسہ کا نت تک گیارے پارٹ کریں کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں اس سے بجرنگی ہنمان تلال جی آتی پرسند ہوتے ہیں اور ہنمان جی کا جو منطر ہے اوہ مہم ہنمتے نمہ اوہ مہم ہنمتے نمہ اور آنند کی بات بتاؤں اس کو تلسی اور ادھاکس کی کسی بھی مالا کے اوپر اس کو جھپا جا سکتا ہے آپ نتیا پجام بیٹھے ہیں تو پیلا سبھیل لال کوئی بھی کپڑا ہو لیکن بسیس روپ سے نشتان کیلئے بیٹھے ہیں تو رکھ توسط پہن کر کے اور آپ ہنمان جی کی سادنہ کیجئے بہت آنندہ رہ جائے گا آپ ہنمان جی کو تلسی کے پتوں کی مالا اور ہنمان جی کو آپ پیپل کے پتوں کی مالا ہنمان جی کو آپ پان کے پتوں کی مالا اور ہنمان جی کو آپ اکوئے کے پتوں کی مالا آپ پہنا سکتے ہیں کل یوگو میں ہنمان جی کا بہت بڑا پرباب ہے چاروں یوگو پر تو بجرنگی کا پرباب چاروں یوگوں میں ہی رہا ہے ہمیشہ ہمیشہ سے لیکن کلکال میں بجرنگ ولی حنمان طلال جی بہت ہی زیادہ بھگتوں کی سمپون منو کامناوں کو کرنے کے لیے آج بھی وہ کلکال میں پرہو رام جی انہیں اپنے دھام لے جانے کے لیے بول رہے تھے لیکن حنمان جی نے کہا کہ ناتھ آپ سے پرارفنا ہے کہ مجھے آپ یہی رہنے دیجئے کیونکہ میں آپ کی کتھا کے بنا نہیں رہ سکتا جہاں جہاں بھگوان کی کتھائیں ہوتی ہیں حنمان جی وہاں چوگڑی لگا کر کے بیٹھ جاتے ہیں مجھے اتنا اچھا لگ رہا ہے اس بیڈیو کو آپ تب دیکھ رہے ہیں جب آپ بجرنگی کے جب آپ حنمان جی کے پرمبکت ہیں حنمان جی جوت سے اتھی پرسند ہوتے ہیں آپ کے آس پاس کہیں بجرنگی کے حنمان طلال جی کے مندر ہیں وہاں پر جوت جلا کر کے آئیے مندر میں شندور کا دان کیجئے چمیلی کے تیل کا دان کیجئے گھی کا دان کیجئے بہت آنند آ جائے گا اور اگلی ویڈیو میں میں یہ اور بولوں گا کہ حنمان جی کا بھوگ جو پرشاد ایسا کونسا ہے جیسے حنمان جی بہت پرشند ہوتے ہیں آگے کی ویڈیو میں آپ یہ بھی سنیں گے بہت بہت دھنے بات ہماری ہر ویڈیو کو آپ سنیں سواستہ کو لے کر کے ہم ویڈیو بھگوز آرادنا سادنا کے لیے ویڈیو من کو نیانترت کرنے کے لیے ویڈیو ایسا کونسا پکش ہے جس کے اوپر ہماری پہل نہ رہی ہو گھر گھر میں ہم سنادن کی دھوجہ فیرانے کے لیے تو کھڑے ہی ہیں لیکن گھر گھر میں بیماریاں گھر سے بہار چلی جائیں آپ سوستہ رہیں اس کے لیے بھی ایک بہت بڑا کارے کیا جا رہا ہے ہمارے یوٹیوب چینلوں کو دیکھتے رہیے گا اور اس میں ایک ادھوت ادھوت ویڈیو روز نئی ایسا نہیں کوئی پرانی ویڈیو روزانہ نئی ویڈیو اس میں اپلوڈ ہوتی ہیں آپ اپنے سواستہ کا دھیام رکھئے گا بہت بہت دھنواد ویڈیو کا اپنے پورا سنا اور میں آپ سے بیدا لوں گا اگلی ویڈیو تک آپ انتظار کیجئے جائے سکشنا جائے سیرام جائے بھو ماتا جائے رادی شام ہر ہر مہا دیو گھر گھر مہا دیو جائے شریرام